سید کے سامنے آتا ہے غیر مسلم ہو خدا کی قسم آئے سید کے چہرے کو دے کر مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پر لیتا ہے یہ شان ہے سید کی اور یہ ولی کی اکنی شانی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے ولی کی اللہ کے دوست بھی اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آجا ہے جب انہیں دیکھا جائے تو بولی ہے خدا یاد آجا ہے آل نبی اللہ علیہ وسلم پیر صلی اللہ علیہ وسلم میں جس حوالے سے مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ میں ہر بیفر کے اندر یہ برولا کہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ آل نبی اولاد علی آل بیت اطحار کے ہم تر کے ان کے کمی ہیں ان کے خاتم ہیں ان کے نوکر ہیں ہماری لو لو کی اندر خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی کی آل کی محبت ہے اور یہی محبت ہمارے لیے بحث بھی جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ومن ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مومنہ کہ جس میں آل نبی اولاد علی کی محبت میں جس جو موت آئی وہ مومن ہو کر مرا اللہ ومن ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ میرے بنی نے فرمایا جو آل نبی اولاد علی کی محبت میں جس جو موت آئی اللہ نے اس کو شہادت کی موت اطاف حضرت محترم آخری بس آدمی دو مہت ہے کبھل آل بیت صاحب جو حکم ہوتا ہے آپ کہ وہ تھوڑا آری صاحب سنا دیا کریں جو آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں کہ اسی خادمہ آل محمد اسی خادمہ آل محمد دے سڑی جند تے جان حسین عشقات مہا آل محمد دے سڑی جند تے جان حسین جتے پتر پیرا سفرا ہے خدا لیا دو احسان حسین عشقات مہا آل محمد دے سڑی جان حسین دیکھنے پڑیا کھرا نو حسین سڑی جان حسین سڑی جان حسین سڑی میمان حسین جزا کرنا حضرت محترم وقت کی کمی مروض خادصی برنا دل دو کرتا تھا یہ کی حضرت پڑھتے رہے ہیں میں آج کی اس پہلی نشست کے آخری ہمارے بہت عظیم مقرر ہماری محصف میری براد حضرت علامہ قبلہ سید مسعود حسین انشاء فشدی صاحب جو بہت عرصہ سے ہمارے عشق کی رونک بنتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس نفعید نے شفقت فرمائی میں بلا تخیر حضرت علامہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرت کے سامنے اپنے موائز حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدر نعرہ حیدر ٹھٹی نحن بے من سلی من سلیم معلاء سیدنا و سانتنا مولانا محمد رسولہ نبی کریم نمیر رووت الرحیم ہم بابات حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید للہ العزت و لرسوله و للمؤمنین صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسوله و نبی القریم و نحن علی ذات اللہ من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہینا دللہ خرمات سلاس من حفظ امنا حفظ امنا حفظ امرا دین ہی و دنیا و من اندیع امنا لم يحفظ اللہ شئی فکیلا ما امنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رحمی او کا مقال ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ لزین آمنوا صلی علیہ وسلم تسقیبا اللہ وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد بارک صلیم و صلی علیہ سلاةً وسلاما علیہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی حبیب اللہ بعد از الحمد و صلی اللہ انتہائی عزت و احترام کے لائق پیکرِ اخلاص و محبت صدرِ مجلس رونقِ مجلس پیرِ طریقت عالی مرتبت عزت محب عزت قبلہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب بخاری مداز اللہ علی میرے انتہائی مشفق اور مہربان پیکرِ اخلاص و محبت عزت قبلہ پیر سید اسکین شاہ صاحب بخاری دامت برگاہ دکھوں سٹیج پر وجود جملہ حضرات علماء کرام مشایف عزام وفاظ و پررائے کرام سنہ حنانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خانوادہ کے انتہائی عزت و رہدرام کے لائے جملہ صاحب زبگانِ والا شان اور آج کیس مجلس پاک میں وجود جملہ حاضرین و سامین اللہ رب رزت کا کروڑ ہاوار شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے اور عزت قبلہ کی بے بنا محبت اور شکت کے رتیجہ میں کم و بیش پچھلے پندرہ بیس سال کے عرصہ سے مجھ جیسے انتہائی ناچیز اور ناکس علم علم شخص کو یہاں اس سیج پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہوتی چلی آ رہی ہے وقت کی قلت ہے میں آج یہ جو آج کی تقریب ہے پھر یقین یہ عرصے بات کی تقریب ہے مگر حسن اتفاق ہے کہ جو ماہ مبارک ہمارا چل رہا ہے یہ تائدارِ کائنات احمدِ مجدبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایلادِ پاک کا ماہ مبارک ہے اور کائنات نے اللہ نے جسے بھی جس مقام سے نمازہ ہے جس عزت سے نمازہ ہے وہ تائدارِ کائنات کے نالینِ پاک کے صدقہ ہوتا ہے کائنات کے اندر اللہ پاک نے جس کو ذکر کا دوام عطا کیا جسے عزت کو رفت عطا فرمائی وہ آمنہ کے لان محمد کے صدقے میں عطا فرمائی اور کائنات میں سارے ذکر ذکرِ مصطفیٰ کے اندر گم ہیں اور ذکرِ مصطفیٰ ہو جائے تو سمجھو کہ سب کا ذکر ہو گیا اس لیے ملادِ پاک کی مناسبت سے اور جو خالات جن رہے ہیں ان کی مناسبت سے میں نے ایک خاص موضوع کا امتحاد کیا جس پر میں دس پندرہ سے بیس منٹ صدقوں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حرم رسیت نے ارشاد سمجھا اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے بھئی عزت بہت بڑی شیعہ ہوگی ہے یہ عزاز یہ تکریم یہ توقیر اللہ پاک فرماتا ہے اس کے مستحق صرف تین تین جو ہستیاں ہیں وہ اس کی مستحق ہے اللہ کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ ساری عزتیں اس کی طرف درکائی جائیں اللہ کے بعد اس کائنات میں عزتوں کے لائے توکیر کے لائے تعظیم کے لائے آمنہ کے لان محمد کی ذاتِ مالا ببرکات ہے اور تائجارے کائنات کے صدقے میں جو بھی تائجارے کائنات کا کلمہ پڑھے والا صاحبِ ایمان ہے اللہ نے حضور کے صدقے میں اسے عزت اتا فرمائی مگر یاد رکھو یہ کائنات میں تقسیم ہوئی ساری عزتیں یہ ساری تازیبیں یہ ساری توقیریں حضور کے صدقے میں مجسر ہے پیرانِ عزام کی عزت تائجارے کائنات کی نسبت کے صدقے میں اللہ کے ولیوں کی رفت اور عزت تائجارے کائنات کی نسبت کے صدقے میں ہیں اہلِ بیتِ اتھار کی عزت و تقریم آمنہ کے لان محمد کی نسبت کے صدقے میں ہیں سیحابہ اکرام کی عزت اور دوقی آمنہ کے لان محمد کے جوڑوں کے صدقے میں ہیں کائنات میں بٹی ہوئی ساری عزتیں ساری رفتیں ساری تقریمیں اور ساری تازیمیں نسبتِ قصطفاء کا صدقہ ہے لوگوں جس معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر آمنہ کے لان محمد کی عزت پر ہر بات آ جائے گا پھر کسی اور کی عزت نہیں بچے گی کسی اور کی عزت پھر محفوظ نہیں رہے گی اگر آمنہ کے لان محمد کی عزت محفوظ نہیں رہے گی وقت تھوڑا ہے دنیا میں سب سے زیادہ تاثب سب سے زیادہ حسد سب سے زیادہ کینہ تشبتانے دین جس ہستی سے رکھتے چلے آرہے ہیں اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو سال کی تاریخ بیان کرنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے مگر حضرات ایک سو سال جو ایک صدی گزری ہے اس ایک صدی کے اندر سو سال کے عرصہ کے اندر تاجدار کائنات کے خلاف تشبتانے دین نے سامراجی قوت ہو لے سات ہزار کتابیں تصریف کی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کی مخالفت میں جس کے خلاف اتنا تحریری اور تصریفی کام ہوا ہو یہ بات روزے روشد کی طرح واضح ہے کہ جس طرح کسی کے مقام کے لیے اس کے مدداز زیادہ ہو اس کی تاریخ کرنے والے زیادہ ہو تو اس کی حضوں پر مقام پر دلالت کرتا ہے اسی طرح جس کے مخالفت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی بڑا شرط ہوتا ہے یہ تجھ بنانے دین کی اس قدر مخالفت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انہیں جس حسنی سے خوف ہے وہ آمنہ کے لال محمد کی ہستیے والا ببرکات ہیں تائدار کائنات کی ذاتی طلابہ ببرکات ہیں اس لیے دشمنان دین نے جب بھی حملے کیے ذات مصطفی پہ حملے کیے بڑے بڑے فتنے دین مصطفی کے خلافوں سے نے نشانہ ذات مصطفی کو بنایا جاتا رہا فتنہِ مہابی یا موسا سرزمینِ عرب سے اس کا مرکز بھی آمنہ کے لال محمد کی ذات تھی فتنہِ قابیانی یا موسا برسرزمینِ حرد سے اس کا نشانہ بھی آمنہ کے لال محمد کی ذات تھی تائدارِ کائنات کی حصد پر حملے ہوتے رہے وگر یاد رکھو تشمنانِ دین عبرت نہیں پاتے رہے کہ جس نے بھی تائدارِ کائناتی عزت کی طرف ڈھانے کی بڑھانے کی کوشش کی کبھی اسے غازیِ مدیر کا ساتھ نہ کرنا پڑا کبھی اسے غازی ممتاز کا ساتھ نہ کرنا کبھی اسے غازی آخر چیما کا ساتھ نہ کرنا پڑا اسے بڑے بڑے غازی رکھو یہے مگر شاید عبرت نہیں پا سکیں وقت تھوڑا ہے in بات کو کرو تائدارِ کائنات دیگر اِنَّا لِلَّهِ حُرُمَادٍ صَلَاج بے شک اللہ کے نزلی تین حسنیاں ہیں تین شسیاں ہیں جن کی حرمت اللہ کے ہاں مصدر ہوئے اللہ کا ان کی حرمت عزیز ہے قائدارِ قائداء اکنمائی من حفظہنہ جن نے ان تین کی عزت کی حفاظت کی حفظہنہ و امرہ تین ہی و دنیا ہی اللہ اس کے تینی معاملات کی بھی حفاظت فرماتا ہے اس کے دنیا بھی معاملات کی بھی حفاظت فرماتا ہے وَمَنْ بَيَّاهُ اللَّهِ جس نے انہیں ضائع کر دیا ان تین حرمتوں کو پاماد کیا لَمْ يَفْيَزِبْلَاهُ شَيَّ اللہ اس کی کسی شے کی حفاظت نہیں فرماتا ارے لوگو اللہ جس پر سے حفاظت کا ہاتھ اٹھا دے یاد رکو پھر نہ اس کی جان محفوظ لیتی ہے نہ اس کا مال محفوظ لیتا ہے نہ اس کی عزت محفوظ لیتی ہے تینی چیزیں جن کی حفاظت کی انسان کا فکر ہوتی ہے انسان یا اپنی جان کی حفاظت کی فکر بھی ہوتا ہے یا ہر انسان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے اس پہ کوئی حق نہ آئے یا انسان کو اپنی جمع پوچی اپنے مال کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے فرمائے یاد رکو جب تمہیں ہماری حرمتوں کا پار رہے گا وہ پامالوں کی رہے گی اور تمہارے کار پر جو بھی نہیں رہے گی تو اللہ پار تم پر سے حفاظتہ ہاتھ اٹھا دے گا نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی نہ تمہاری حصد محفوظ رہے گی نہ تمہارا مال محفوظ رہے گا فقیلا ماہلنا یا رسول اللہ عرض کیے گا یا رسول اللہ وہ حرمتیں گیا ہیں جن کی حفاظت کے بغیر اللہ اپنی حفاظت ہاتھ اٹھا دیتا ہے دائدار کائنات نے تین حرمتوں کا نام لیا فرمایا نمبر ایک حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رکھے فرمایا لوگو سنو وہ تین عزتیں وہ تین حرمتیں جو اللہ کا رزیق بہت ہی ان کی حفاظت نہیں کرو گے کو اللہ حفاظت کا ہاتھ اٹھا دے گا ان میں سے پہلی عزت و حرمت حرمت الاسلام اسلام کی عزت ہے دین مصطفیٰ کی عزت ہے ارے لوگو اگر تھوڑا سا گوھر کرو اس دین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کی عزت و حرمت کو سمجھنے کی کوشش کرو تو نبی بڑے بڑے نبی اس دین پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں بڑے بڑے عقابرین امت اس دین پر اپنی جان بال اور اسے قربان کرتے دکھائی دیتے ہیں اور تو نے نہیں دیکھا میدانِ کرب و بنا میں نباسہِ رسول نے کس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اتنی قیمتی جانے جس چیز پر قربان ہوتی رہی اسی کا نام اسلام دے رہے اور اسلام کی عزت کو سمجھو جس پر عشین اپنی عزت قربان کر دے خانوادہِ رسول اپنی مال قربان کر دے خانوادہِ رسول اپنی وعنی قربان کر دے خانوادہِ رسول اپنی جان قربان کر دے اس اسلام کی عزت خرمت کو سمجھ نہیں کに کوشش کرو میں مق زیادہ ہو جائے گا میدانِ بذر کے لیے طائدارے کائنات کی열 دنیں کافら جا رہا ہے جلیل اور قدر صحابہ اکرام اہل بیتی تھا رہے حضور حرب جب نکلے تو راستے میں ایک شخص آیا اس نے کہا میں بہت تجربہ کار جنگوں ہوں کئی جنگیں لرنے اور اس میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں مجھے جنگ میں شامل کیجئے میں ایک تنہا ایک ہزار جنگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں مال جنیمت کل لڑوں گا جنگ لڑوں گا تاجدار کائنات کرمایا اس ظلف امری پر ایمان لاؤ اس نے کہا لا ایمان نہیں لاؤں گا تاجدار کائنات کی ضرورت نہیں ہے وہ شخص چلا گیا تاجدار کائنات کا کافلہ آگے بڑھے پڑھے مقام حرق البابا پر پہنچے وہ شخص پھر آیا اس لادا نے سمجھا شاید مال غنیمت مانگ لیا ہے اس لیے جنگ میں شامل کی فرمارے اس نے کہا جی میں لڑنا چاہتا ہوں ایک ہزار کا مقابلہ کر سکتا ہوں تجربہ کار جنگوں ہوں مال غنیمت نصف دوں گا لڑنے دیجئے تاجدار کائنات کرمای ظلف امری پر ایمان لاؤں گے اس نے کہا لا ایمان نہیں لاؤں گا تاجدار کائنات دوں گا ہر جے لڑ جا بے ایمان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ارے تین سو تیرہ کم حدہ کا اپنا ایک ہزار کے لشکر جرار کے سر لڑنے جا رہا ہے کہتے دوپتے کو تنکے کا سہارہ اس کڑے وقت میں اتنا بڑا جنجو ملے تو غنیمت جاننا چاہئے مگر تاجدار کائنات نے رہتی دنیا کے لیے آپ نے اس حضرت چھوڑنی تھی کتنی مشکل میں جاؤں نہ ہو کبھی کافر کی مدد پہ انحساس جانا کافر کی دشمنان دین کی مدد پر انحساس پر ہوگے تو نتیجہ دین کا نقصان ہوگا فرمائے جے لوٹ جا بے ایمان کی مدد کی ضرورت نہیں وہ کہتا نہ تو سرکار شر پلٹا دیتے اب کی بار یہ نہیں پوچھا سرکار نے فرمایا وہ لڑو گے ایمان کا مطالبہ نہیں کسی سرکار نے فرمایا لڑو گے اس لیے سرکار کو پتا تھا جو تیر پھیکا ہے وہ نشانے پہ لگ چکا سرکار نے پوچھا لڑو گے اس نے کہا یا رسول اللہ لڑو گا بعد میں ظلفِ عبری پہ کلمہ پہلے پہلے گا مختصر کلمہ پڑا مولاِ کائنات شہرِ خدا سیدنا علی کرنا مطالبہ عبدالکریم نے اپنا امامہ اتارا اور کہا یا رسول اللہ اس کے میرا امامہ پیش پیجئے سرکار پرہ میں رہنے تو علی ایمان کی کیمت نہیں بڑی ہے اس کا مقابلہ نہ کوئی دستار جاتی ہے نہ کوئی جبا کرتا ارے آج ہمیں اپنی دستار کی حزت کی فکر ہے اپنی امامہ کی حزت کی فکر ہے اپنی ساتھ کی فکر ہے اپنی ذاتی حیثیت کی حزت کی تو فکر ہے مگر اسلام کی حزت کی فکر نہیں ہے آمنہ کے لال محبت کی حزت کی فکر نہیں ہے سرکار دعالوں میں پہلی حرمت حرمت الاسلام دوسری حرمت حرمتی آمنہ کے لال محبت کی فکر ہے میری حرمت اللہ کو عزیز ہے جس کو میری حرمت کا پاس نہیں ہوگا اللہ اس پر سے حفاظت کا ہاتھ اٹھا دے گا اور رب نے اٹھا دیا حفاظت کا ہاتھ اس کی کوئی شیع باپوز نہیں رہے گی اس لیے کہ کائنات میں اللہ کو جس حسی کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے وہ آمنہ کے لال محبت کی عزت ہے اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْسِحِی فرمائے ابھی تیری گستاخی کرنے والوں پر یہ ہم کافی ہیں اور ہم کافی ہوا کے نہیں رب اس نے ایسی کفائت کی ہر گناہگار سے درگزر کا کام لیا محمد کے گستاخ سے کبھی درگزر صحراب نے کام نہیں دیا تاریخ وقت نہیں ہے تاریخ پڑھئے تاریخ دارے کائنات کی عزت پر جسنا بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اسے بڑا دردناک رتیجہ رہا میں دکھایا اور میں حلماتی میری عزت ہے لوگو آج کفر اس عالم پر پہنچ گیا ہے وہ آمنہ کے لال محمد کی عزت پر حملے کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے دو چیزوں کا فقدان کچھ بنانے دیر کی ساتھ اچھ کے رتیجہ میں ہمارے اندر آگیا ہے دو طاقتیں تھی جو دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس تھی ایک ایمان کی طاقت اور ایک اتحاد اور اتحاد کی طاقت ایمان لیے گمزور ہو گیا ہمارے ایمان پر دشمنان عزید نے بے حیائی کا حملہ کیا بے حیائی کا حملہ کیا پڑے یوں حملے کیے مگر سرکار نے فرمایا الحیاء وال ایمان وما ترناؤ اذا رفعہ دوما رفعہ دار او کا مقال سرکار نے فرمایا حیاء اور ایمان دونو دوست جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا خود بہت اٹھ جاتا ہے حیاء ادم ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان ختم ہو جائے حیاء ختم ہو جاتا ہے یہ دونو دوست نے بے حیائی کا حملہ کر کے ایمان کو پہلے گمزور کیا پھر ہمارے اتحاد کو بارا بارا کرنے کے لیے باہم ہمیں لڑایا گیا کبھی سیاست کے میدان میں کبھی قبائل کی جنگ میں کبھی قومیت کی جنگ میں کبھی مسلک کی جنگ میں کبھی کس پچاد میں لوگوں آج بھی کچھ بنا رہے دیں بہت گنوری چالے کر رہے ہیں پہلے ایک سیاسی جواب کو دوسرے سے ایک سوپرے کو دوسرے سے ایک قومیت رکھنے والے کو دوسری قومیت سے ایک مسلک والے کو دوسرے مسلک والے سے لڑاتے رہے اور تمہیں کمزور کرتے رہے تمہاری اتحاد کی قبوت کو ختم کیا ایمان کی قبوت کو کمزور کیا پھر اتحاد کی آج جو کنونگی چال تمہارا تشمل جل رہا ہے وہ ایک ہی مسلک کو ایک ہی مسلک کے ساتھ لڑا رہا ہے شیعہ شیعہ کے سلام لڑ رہا ہے سنی سنی کے قبوت لڑ رہا ہے اہلِ حدیث اہلِ حدیث کے قبوت لڑ رہا ہے اس سازش کو سمجھو یہ سازش اگر دشمنِ دین اس میں کامیاب ہو گیا اور تمہاری اتحاد کی قبوت پارہ پارہ ہو گئی تو دو ہی طاقتے ہیں ایمان کی طاقت اور اتحاد پاراقت یہ تم سے چلی گئی تو تمہارے پاس دفاع کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ دوقت دینا رہی لوگوں تو نہ تمہارا ایجاب تمہارے کام آئے گا نہ تمہارا نیزائر تمہارے کام آئے گا نہ تمہارے ٹینک تمہارے کام آئے گا اس چیزی فکر کرو کلوز کرو بات کو حرمایا نمبر ایک حرمت الاسلام وحرمتی نمبر دو میری حرمت اور تیسری اور آخری بات اور میری تقریر حدب وحرمت وحرمت ورحے میں یہ میری خاندان کی عزت تین عزت اللہ کو پیاری ہے اسلام کی عزت مجھ محمد کی عزت اور میرے خاندان میرے نصب کی عزت تمہیں کیا پتا ہے سرکار کا جو خاندانی تھا کا دوس اور رشتہ ہے وہ اللہ کیا کتنا عزیز ہے حضرتِ بریرہ حضورﷺ کی خادم آدم سے کسی 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 دشمنِ تین نے کہا گبتی شعی فاتق یا بریرہ بریرہ اپنی چوٹی کو سنبھال کے رکھو محمد تمہیں اللہ سے کچھ بھی لے کے دینے والا اور بچانے والا نہیں ہے فاخبرتِ النبیہ اس نے تائدارِ کائنات کو خبر کی سرکارِ تو عالم اتنے جلال میں آئے مخمرتان سرکار کا چیرہ لال صرف ہو گیا اور حضورﷺ نے ممبر منغا کے خطاب کیا خطاب کر کے فرما لوگو کرو من ألا بتاؤں میں کون ہوں شعاب آبettes ساکھا دیا ہوں کا یہ عجیب سوال ہے فرمایے مان اللہ بتاؤ میں کون ہوں کسی ایک نکان کا رسول اللہ پیغمبر آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایے لا میں اللہ کا رسول ہوں مگر بتاؤ من ہنا میں کون ہوں تب کسی نے کہا انتا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب پورا نصب پڑھ دیا راوی کہتے ہیں اس دن سرکار اپنی مثالت نہیں سمجھانا چاہ رہے تھے اپنا خندانی سے منظر بتانا چاہ رہے تھے فرمایے حرمت وقت نہیں ہے حرمت و رخیمی میری نصب کی حرمت یہ تیسری حرمت ہے جو اللہ کو بہت عزیز ہے جس نے ان تین حرمتوں کی افاظت رکھی ان کا پاس رکھا لم یف صدہ ہو شیعہ اللہ اس کی کسی شیعہ کی حالت نہیں فرمائے گا آج فراش ہو کہ ڈنمار کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سنے عزت رسول کی بات ہے قوالیاں سنتے رہ کے ہو یہ شیعر کلتے رہے گی محمد کی حصد رہے گی تو یہ سارا نظام چلے گا آمنہ کلال محمد کی حصد پہ حرف آگیا گیا نہ یہ تمہاری مجلسے رہے گی نہ تمہارے تقریبات رہے گی نہ یہ تمہارے ملے رہے گی ارے محمد کی حصد اسے اتنا معفول نہیں سمجھ رکھا ہے دوش بنا رہے دی یاد دو یہ امتِ مصطفیٰ گونہگار سے ہی سیاہگار سے ہی بدگار سے ہی مگر اپنے نبی سے محبت کا ایسا تعلق لگتے ہیں گونہگار ترین انسان بھی عزتِ رسول پر پر پرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں آج لمعے فکریہ ہے امتِ مصطفیٰ فراز تو یہ جرت کیسے ہوئی جو تاجدار کائنات دکھا کے بنائے یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے قوتِ اتحاد ختم ہو گئی ہے دشمن باپ رہا ہے اس لئے وہ کبھی کس طرح گستافی کر رہا ہے کبھی کس طرح گستافی کر رہا ہے ملادِ مصطفیٰ کے اس پہینے میں میرا یہ پیغام ہے غربتِ مصطفیٰ یہی امارہ دین ہے یہی امارہ عیبار ہے علامہ اکبار کا شیر اور بات ختم کہا تا علامہ اکبار نے کے فلسپہ سمجھاتے ہوئے عجب حمود ندانِ درمو جتیب اللہ یہ جوبند حسینہ ماندی چاپل حجم با مصطفیٰ پریسا خیشنا کہ دی ہم اکبار گربعون رسیدی تمام پول حمیس قرمایہ محمد عربی کے ساتھ اسے تعلق نصیب ہو گیا سب جو یہی سارا دین ہے گربعون رسیدی تمام پول حمیس اگر تاجدار کائنات جو تعلق نصیب نہ ہو سکا سب جو یہ سب فضول اور پولہ بھی کرتا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھے کی تفیقتہ فرمائے عزت اور حرمتِ مصطفیٰ کی حفاظت کی تفیقتہ فرمائے اس پر فرمٹرے کی تفیقتہ فرمائے اللہ میرے پوٹے پوٹے کلمات اپنی بار کے لئے مقبور و مرضور فرمائے آپ سب کی حاضری کو میں قبلہ شاہ صاحب کا بارے دیکھر شکر گزار ہوں آپ کی سالحاصار سے مجھ پر یہ شفت اور محبت ہے اور اس کے رتیجے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں باخر دعوانہ الحمدللہ یہ گاڑی نمبر آٹھ سو چتیس کی دروازے کے پاس ہے اسے سائٹ پر گاڑی نمبر آٹھ سو چتیس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں بزرگو عزیزو اسلام علیکم ہر سال تسانی خدمت نہیں پیش ہونا میں تقریباً پیمپی ساتھ ہوئیے نے کہ پروگرام کرانے ہونے 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 کیسے ایسی کچھ جازت نہیں دینی پاراک تک ہوں میں تسان لوگوں کا نکھاتے ہیں سب کچھ کر رہا ہوں اور کوئی ایسی گال نہیں اس وقت ہے ساہیہ دعوان صاحب سائنیاں دالوں جتا ہے وہاں سٹیج دے آجائے شیرخان حضرات آپ نے اپنے سازدین پہ جو سٹیج ہوتا ہے راجہ اگر چودری تاروک جنہاں نتل دل سود چھابڑی اپنے اپنے سازدین کی جناب سٹیج دے جو تھوڑے جڑے بندے سٹیج اپنے تھوڑے تھوڑے سائٹ اپنے ہو جے ان بندے آج ساتھ جناب انہیں جگہ دے رات موطن سے شریف رکھیں ایک بہت زوری اور عام اعلان کر رہا ہے کہ تمہار مریدہ ان کے لئے خوشبختی کا اعلان ہے سجادہ نشید پیر سید محمود علی شاہ صاحب بخاری کے نور جشم سید جمال غیدر نے ان کی سوانہِ عمری الہاد بیر سید محمود شاہ علی بخاری علیم شاہ بلوٹی حسار شریف جس میں آپ نے دیگا تذکرات علیم و تربیت تذکرہ خاندام اور بہت سے تفسیر سے ایک چیز کا ذکر کیا ہے جن عزرات کو یہ کتاب لے بھی ہے وہ سٹیج پر یا یہ ہماری ملکہ شاہ دروازے کے ساتھ ہے ان زونوں جوہ سے ایسی آر پر پتہ بھی لکھا ہوا ہے جس سخص کو یہ کتاب ضرورت ہے وہ یہاں سے لے سکتا ہے دوبارہ بھی کہ سوانہِ عمری الہاد بیر سید محمود شاہ علی بخاری جو ان کے نورِ جشم سید دورِ جمال حیطر بخاری نے تصریف کی ہے وہ تیار ہو کر آنی ہے جس لوگی ضرورت ہے وہ سٹیج سے یا بٹا شاب سے لے سکتا ہے جس لوگی ضرورت ہے جو ہے اعوذ باللہ میں شہد مہاران جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائد قابل سادی درام خذر کو دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ سہاری جیتہ ہے تو ٹھانڈ کا مقصد پتہ دیا جیتہ ہے کوٹارا ملک مردلا اور سیدہ سنیند شاہ بخاری اس میں تعالی جی ملک مردلا صاحب سیدہ سنیند شاہ بخاری اور صرف صرف جلدی جلدی پہنچ جرام کیونکہ ہر بنا پیتاب ہے اور بل خصوص پہجو سامسا حکم ہے کہ جتنی جلدی بھی سکتا ہے خوش عالق پتہ خوش واد صارے تھے دوسر تشریف فرمائے جتنے بھی کربو جوار تھے ساڑھے اتھر عزیز بزرگ دوست محفل سنوازے اور ساڑھا کی ساتھ بسم اللہ جیئے خوش حمدید بلکسوس زکیہ درشاہ پخانی نیتر ہو تا دوستو فلکر پرامن تلکرہ پرام سنو اس تو بات ساڑھے دوست جڑے پیر بات بگا شیرتی تحریف فرمائے ملک زفر صاحب وسیم جی انی صاحب اور انہاں جناب سنگار صاحب میں انہیں دل لیا تھا گیا رہیان الاتی تر ہو زفر بیدو صاحب تر ہو اور زکیہ در بخاری شاہ فائد پر ہو موسکرہ الگام خوش حمدید جیئے ہیں اس تو بات ساڑھے دوست ہے بلکسوس شیرتانی نیتر لک جڑے پیر کسا بھی تارف نے مدازم بردان آنس صاحب تشریف فرمائے بڑی مربانی جی میں پھر دوبارہ گزارش کرنا کہ بلکم ارتضاء صاحب سیدہ سران شاہ بخاری صاحب اتنا کٹا ٹائم اور ٹائم کسانا شروع ہے جی جی فٹا فٹا ہو جا بہت مربانی اسی ہے مردان آنس صاحب اگر ہماری آواز ہو رہے تو سیدہ تشریف لیا ہو جی رہے مردان آنس صاحب اور مردان آنس صاحب ملک جی بسم اللہ ملو جی بسم اللہ ملو جی بسم اللہ بس ملو جی بسم اللہ ملک صاحب آئے جناب تاڑیاں مارو دوستو ملک صاحب آئے جی بسم اللہ جی سیدہ سرہن شاہ بخاری صاحب دوستو تاڑیاں مارو راستے انکتدار کرتے ہیں بسم اللہ شاہ جی درام کو اور شید مردان کا لاتا پہنچا سوئیتا ہے شید مردان کا لاتا اچھا لو جی چھل پہا جی چھگیا ملک صاحب اور سعادی جتنے میں این شہران میں فٹا فرس کیجئے پوچھو ستاریا مردان علا باجیہ کا سارے سیجا جا فٹا فٹا فرس اور رشید وشن ہے توڑی دی پانی جگہ آئے بھائی جاؤ آواز آسی سارا ہوں جو سر جاؤ تھوڑی جو پیچھے آگا پیسے آج سکیج لڑا میں بہتا ہی نہیں ٹرینر لگے تھو پیچھے آگا پیچھے آگا پیچھے آگا پیچھے آگا تو آٹھ ہونکوں میں باقفت سہن تسول ہوں کہ ضرورورا ہش اورس Saved men Kesek فرما فکرنبا سہے جو پہنچو ux کے پیچھے آگا پیچھے آگا پیچھے آگا کب رضی اور پیل خصوص ماردان اللہ عنہ توسر کن کو بیسی شریف کر لوگ و کی اسنے ان شاہ اللہ بitude ہے پیرو عتل kanssa Audzen certificat اچھا اچھا شبا 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 تو سمجھنا اللہ فٹنگ کرو ستارا لگتا گیا او یاسی صاحب دوہار دعوت امانی بن اللہ بسم اللہ شکل امانی بناللہ 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 بسم اللہ شکل سعادلہ دنگل انشاءاللہ پرام شروع ہے باوے زکیر نے فرمایا جدا پھر بیک شیخ بے مسال باطن بے مسال زائر بے مسال بندے بے مسال دے رہے امبیاء دے رہے اولیاء دے رہے بے مسال باطن بے مسال زائر بے مسال بندے بے مسال دے رہے امبیاء دے رہے بے مسال دے رہے تینو بے کھیانا کسہ بے کھیائے میم حیرتے میم دالتے رہے کارکبو حضور کور نورو بلے جتی یاکی دیوان پر لالتے رہے تور چور تہمست پہ اوش بزا شولہ ماریا پر کھلالتے رہے چادر موٹینا پر ہی بچھائی یہ تیرے رہوں میں جدائی میں جمال دے رہے میں جناب باوے رہے تم نے کہا مائی کے لئے نوازہ کر رہا تھا کہ پرام جلدی سی جلدی بسم اللہ جی مجھے ملہ چاہے من اللہ کے موسیقی 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 بچوں کرو بچوں کی محفظ کے عطاو بھی ہوتے ہیں آستانیت آئیے دوئین آپ میں تارفتی بھی خوزی لوڑ تھے میرا موشد کانا تھے میرے مہتروں سید محمود علی شاہ بخاری سٹیج تو موجود ہوں انہا سب تو پیدا حکوم کی تا کہیں کسیدہ اور چورو چک پروہ آئیے آئیے خاندار میں آگا کوئی محفظ دیا دا سید بیٹھے سٹیج دے کمی آم بندے جائے میں نے سلمان فارسی کو اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پا نبی سردار الانبیاء نے فرمایا ہاں کہ سلمان توں میرے امتی نہیں میرے گانا دے چوئے تو جناب سلمان جائے میں نے کبرج گئے منکر نقیر آگئی تو سوال جواب ہے تو منکر نقیر نو سلمان فارسی کیڑا جواب دینے کہ میرے مرشد داؤ تو میں انہا دی بھرمایش دے کسیدہ ہوں کامی آئی کامی ایدیو کامی آئی موسیقی موسیقی ایلی اکبر شکل محمد دی ایلی ایلی اکبر شکل محمد دی 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 موسیقی 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 مجھے تو کیا تو چھلا را مہیں پہنیا یون میں آئے روڑ شریفہ بطور یا میں پاٹا کس رہنا جساک پولا قسم رب میں آئے روڑ کی چھاک مجھے بھول یا ای 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 موسیقی 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 کیونکہ حکوم ہے کہ باہر آلے پندے اور پندہ آلے پندے شہرکانوں نے شہر سنکتے ہیں اس راستے جناب بلا دیری تاخیر جڑا دوں کہ میں مائی کے راجے حضر رہنی دینا میں منتظر بادے نصیم دانے میں منتظر بادے نصیم دانے میں منتظر بادے نصیم دانے بادے شرک نہ بادے شمال چونہ آزر پاک تروار وچاپ ہو کے کرنے واضح اوال چونہ تیرے اکدس دے ہوتے کھلو کے دے اکھا لڑیاں جالی دے لال چونہ سہرے ارمج فضل کھلو کے دے کرنے پیش تو سار سوال چونہ پہلی آردے آپنا عشق لگ بے پہلی آردے آپنا عشق لگ بے نام زر چونہ نام مال چونہ دوجی آردے غاب کا خواب اندر چونہ آفدہ دی دے جمال چونہ چونہ دوجی آردے غاب کا خواب اندر کرنے آفدہ دی دے جمال چونہ تیجی آردے آپ دے شر اندر نام لے میاں دے رینا نال چونہ چونہ چوتھی آردے یومن نشور توڑی اور رینا قبر جی فضل خوش آل چونہ ایک اور جناب کے دارش کے ساڑھے جو اتنے سپیشل ہر دفعہ میں مانے خصوصی ہونے سے میری مراد حنادہ شوکت کی اور ہی ڈانگری اور جناب انہوں نے پانزیلی آفٹوٹ گیا دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں صحت ایک کامل عطا فرمائے اور ایک اور ساڑھے دوست جڑے گئے تھا تم اشارہ پڑھنے سے میری مراد صادق مرہوم و خرور جڑے تھانے تلکے انہوں نے دعا کرو اللہ پاک انہیں مفرد کرو اور اگلیا منزلہ آسان فرمائے بہت مربانی جناب بہت مربانی جی بسم اللہ علیہ جی شوکت ہونے نے ٹانگری آلہ سے انہوں نے مومن آمنے ان سے افعاد ہوگی نے اس واسطہ سے تشریفہ ہے اللہ پاک انہوں نے مومنی مفرد فرمایا اللہ پاک انہوں نے اہل و جال کی سبھے جمیل ادا فرمایا انا لیللہ ساری تردیر کی دیڑی شیخ اجاب رونی بہت مہموئے اوہ اس جانتو پوچھ کری کہ اللہ پاک انہیں مفرد کر آجی مربانی جی کیونکہ لوگ آرہے بندہ آخر بھول جانگا اے لوگ بسم اللہ ساری تردیر کی 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 تر موسیقی 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 جناب میرے پائی جناب سید عابد حسین شاہ صاحب اور جناب سید شبیر حسین شاہ صاحب حسن پائی جناب ملک زفر صاحب ملک اقبال صاحب جناب ملک زشان صاحب راجہ علماز صاحب میرے پائی غلام حسین کی آنی صاحب حسن عزیز الرئیس کی آنی صاحب اور جناب حسن ام امان ازاد کشمیتیوں سردار زفر صاحب سردار ساجد صاحب اور میرے پائی سالوں سال سردار نڈوکی گئے مستاد رحم پتی صاحب اور جناب بول یونس صاحب راجہ کمر صاحب راجہ ایر فون صاحب میرے پائی ساکب اور فساکی راجہ عزر صاحب راجہ نحن صاحب راجہ سنین راجہ مجل صاحب راجہ فیصل صاحب راجہ سمس صاحب راجہ مساو صاحب میرے حزید دیاب چوڑی سماو رزا ادری صاحب راجہ تکیر صاحب راجہ کمر زبان صاحب راجہ ممریز صاحب راجہ امر صاحب اور جناب راجہ امران صاحب راجہ فاکو صاحب راجہ نزاد زابو صاحب راجہ کمر صاحب راجہ سوان صاحب اور جناب اشفاق پتی صاحب دیگر اور جتنے بھی دوست سرکار نے عقیدت آلے اتھائے سارے دوستوں نے شکریہ مہربانی جناب ملک فیضان صاحب حسن عزیز ملک قیسم صاحب ملک آتف صاحب ملک فران صاحب اور جناب میرے پائی جوڑے کے قصہ بھی تاروف نمتاج نہیں میرے استاد پائی بھی اور میرا امیرہ پیار بھی جناب مرزا نازک صاحب انہ کی میں ویلکم آہنا جتنے بھی دوست احباب سرکار نے بزر میں تشریف فرماوے سارے نے شکریہ سارے نے مہربانی جس طرح کے دوسرہ سارے دوست نے بتایا کہ سالوں سال بڑے ہی عرصے تو مہترم جناب زفور مابوب پینجو صاحب سرکار بھی سٹیج میں دوٹی کر رہے ہیں اور اسان مہترم جناب قصہ تاروف نمتاج نہیں آجی عدالت صاحب اے بھی سرکار بھی سالوں سال دوٹی کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج بھی سٹیج تہ ساڑے نالے میرے نال شرخوان جڑے کے قصہ بھی تاروف نمتاج نہیں حسن مہمانے حسن کال کی تیوری نہیں بڑی نوازش مربانی یہ آزر ہوگے سرکار بھی بیٹی جناب چوڑری تارک صاحب انشاءاللہ تو سہیں اچھی محفل سناس ہوں میں بھی کوشش کر ساں جو کچھ جڑنا ہے انہ نال ساتھ درنے نہیں بندہ اتنا ہی بیان کر سکنا جتنا اس نے ذہن ہی چاہے جو کچھ جڑنا ہوں واقعی گانا لے بندے نہیں ہر بندے نہیں اپنی ادا اپنا طریقہ کار ہے کوشش کر ساں سرکار نے روٹی ہے انشاءاللہ دوستہیں محضور کری ہے چونکہ بہت سارا سین گزری گیا نال سارے سہبانوں نے آزری ہوئی ہونی رہ سی ایک دفعہ آقا نمدار قیدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کلمہ یاد کرو اس دو بعد میں خلال آغاز کری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ تھوڑی دیر ساتھ اس دو بعد دوستہ شہر ساتھ بسم اللہ موسیقا موسیقی 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 کی پیشہ کلام کرنا ایسا یا پنجا پہ بارا بانا ملکے ایمہول شروع کے بندہ مولا ہم کرنا ایمہول شروع کے بندہ ملکے ملکے ایمہول شریف کے بندہ ملکے قسمتے اوتدا بھنکا موسیقی 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 زارے زارے راؤں دی پہ کرائیاں بے چند پہ دہا ردی کے ادھر اڈاں بے دیلیا جادو پتارا پتارا بے عملے سرکیاں عملے سرکیاں زارہ جبی زارہ اکتی مشکری سلو سمارہ بے کالا کلب ماری قنعہ سکتا کرن یرنق داکتی شکار آبے کرن نق داکتی شکار آبے یہ سرکار فرمان ہے موسیقی 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 نا دے نایی دو بڑھنے پر دل گئے میں دل اللہ زکر نبیدہ ناروے کر دل گئے میں دل اللہ موسیقی 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 معبود شاہ بخلی سبقہ جلے کے ماشاءاللہ سپیٹا ہے سالنال موجود جناب کبلہ سید زکی شاہ بخلی ساپ جناب چاہدیک بہت 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 بے مرسا بار سمسید بواڑھن عزیم چند بہت مجموع پتیbags رجو ماطبتہ رجو کشت�ار میرے پائی اشفاق پتیر صاحب راجہ کمر زمان صاحب دگر دگر حسنہ جرے دوستے مرساریانی پیچا کس نے شامل صاحب میرے پائی اشفاق پتیر صاحب پیجا پلیس مرشد پاک نفضہ ایک دو اچ بول دو اتو رہاڈری چونکہ ٹیمی مناسبت نالل اسم پششتر صاحب تھوڑی تھوڑی حارری ہو جائے اس دو بات دوستان کی شئر میں ضرور انشاء اللہ سکرہ صاحب سرکار فرمایا فرمایا موسیقی 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 راجہ ربنواز صاحب اور آجی گول صاحب انہاری چاہر دیگر ساڑی موترم سکافتے بھلوار چینل آلی دوست جتنے میں ساڑی بزم لائف پوروام سورنے بے اور اغزیب بلانک ایک دو بول علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم موسیقی میرے پیر عدیدہ مارا وجدہ گلی موسیقی 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 ہوگا ہے کہ پائیو نہیں تھوڑا دیا سانو مرمانی کرو پالی سنو جسم اللہ جزو سرکار میں سانے مہمانے ہو کوشش کرو کچھ شہر جناب مرہوم قبلہ سید چند پیر شاہ سرکار اجور سرکار سرکار نے فرمائش ہے کہ پہ دفعہ مسجد پیش ہویا شہر ہے اور اس میں ناریہ ساں مشجد دستانیہ مظیم ہوگی نہیں ہے سادیہ کے لفظوں کے سرکار کو سطرہ کلومبیانی کر رہے ہوئے رہے ہیں اس سے شہر میں چاہتنا اپنا سالے پائیو تنمیر صاحب پیش حساب جرہ کیس بارے 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 کیس نو موجود ہے اس آن سوڑ رہے ایسے اوانی میں سنچار شاملقرسا اور شاہ صاحب اور میرے محترم آجے دارہ صاحب میں سرکار نسٹرین سنچار شاملقرسا سرکار فرمائے ہارے سرکار فرمائے ہارے موسیقی 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 موسیقا 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 Solutions و سی تبا سی تبا اکشیر میں آجی آدالہ ۔ آجی جی سونان یکشیر سنور سرانی کا اک شیر سنور موسیقی 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 شاہ جی تشنی لازمی فرغاش پوری ہے انشاءاللہ دعا کرے لال جا میں پہلے بھی اگزارش کی تھی کہ سارے شکوروں کو شکنا دارا اساس